السلام علیکم مجھے میری بیوی سارا ہفتہ بہت پیار دیتی لیکن اتوار کی رات مجھے قریب بھی نہ آنے دیتی اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتی ایک رات مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اس کمرے میں جلا گیا وہاں دیکھا تو بیوی نہیں تھی جب ایک پرانے سٹور کے پاس سے گزرا تو چیخوں کی آواز آ رہی تھی جب کمرہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے وہاں تو میری بیوی میں اکیلہ بیستر پر کروٹے بدر رہا تھا اور اب مجھے اپنی بیوی کے بغیر بلکل نین نہیں آ رہی تھی مجھے عجیب سی بیچینی کا احساس ہو رہا تھا اور اسی لیے میں اپنی بیوی کے کمرے میں جلا گیا تاکہ اسے کمرے میں واپس لیاؤں میری بیوی ہر اتوار کی رات الہتہ کمرے میں گزار دی تھی اب تک تو میں نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا تھا لیکن آج کی رات میرے جذبات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں اپنی بیوی سے دوری برداشت کر سکوں اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی میں حیران تھا کہ میری بیوی آدھی رات کو کہاں جا سکتی ہے ہمارا گھر کافی بڑا تھا میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنے لگا وہ مجھے کہیں نہ ملی اور جب میں سٹور روم کے آگے سے گزرا تو مجھے چیخوں کی آواز سنائی تھی میں نے پریشان ہو کر جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں دلے سے زمین نکل گئی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے اس حالت میں اسٹور روم میں ملے گی ہم دو بھائی تھے اور ہماری ایک بھوڑی والدہ تھی امہ بہت عرصے سے بیمار تھی اور سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا ہم دونوں لڑکے تھے اس سے لیے گھرداری نہیں دیکھ سکتے تھے جتنا بھی ممکن ہوتا ہم دونوں امہ کا اور گھر کا خیال رکھتے لیکن پھر بھی عورت کے گمی کا احساس ہوتا ایک عورت جس طرح گھر سنبھال سکتی ہے ہم دو بھائی مل کر بھی اس طرح گھر نہیں سنبھال پائی تھے ایک دن امہ کی ایک پرانی جاننے والی ہمارے کھارائیں تو انہوں نے امہ کی حالت دیکھتے ہوئے امہ کو مشورہ دیا کہ امہ ہم دونوں میں سے کسی ایک بھائی کی شادی کر دیں انہوں نے امہ کو اپنے بھائی کی بیٹی کی تصویر بھی دی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور وہ اپنی بھتیجی کے لیے کوئی لڑکا ڈھونٹ رہی تھی امہ کو پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی پسند آ گئی تھی امہ کی جاننے والی نے اس لڑکی کی بہت تعریف کی تھی کہ ان کی بھتیجی شہناز گرداری میں بہت تاک ہے اور وہ پورا گھر آرام سے سنبھال لے گی امہ بھی گھر کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند تھی اس لیے انہیں یہ بات سمجھا گئی کہ اب انہیں کوئی بہو لے آنی چاہیے امہ نے میرے بڑے بھائی کو شہناز کی تصویر دکھا کر کہا کہ امہ بھائی کی شہناز سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو بھائی نے صاف منع کر دیا بھائی نے کہا کہ وہ ایک پردہ دار اور غریب لڑکے سے شادی کریں گے کیونکہ وہ خود بھی بہت نیک تھے اور وہ شادی پر کوئی جہیز بھی نہیں لینا چاہتے تھے بلکہ سب ہی کچھ خود ہی زیٹ کرنا چاہتے تھے اس لیے پھلحال وہ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھے امہ نے جب مجھے شہناز کی تصویر دکھائی تو شہناز مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی لڑکیاں مجھے پسند تھی بھائی کی طرح میں بھی بہت اچھی نوکری کرتا تھا اس لیے امہ نے سوچا کہ وہ بھائی کی جگہ میری شادی کروا دیتی ہیں شہناز بہت ہی پڑی لکھی اور اچھے خاندان سے تھی اس کے والد کا اپنا کاروبار تھا اور ان کے حالات ہم سے بہت اچھے تھے جب امہ شہناز کے گھر رشتہ لے کر گئی تو امہ کو لگا کہ شہناز کے گھر والے اس رشتے کے لیے انکار کر دیں گے کیونکہ ہم ان کے ہمپلہ نہیں تھے لیکن شہناز کے گھر والوں نے میری امہ کو بہت عزت دی اور رشتہ بھی قبول کر لیا ہمارے گھر کے یہ پہلی خوشی تھی ابا کے انتقال کے بعد تو ہم نے خوشیاں بنانا ہی چھوڑ دی تھی امہ بھی اپنی بیماری کو بھول کر شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی بیٹے کے سر پر سہرہ سجانے کے ارمان ان کی آنکھوں میں چمک رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے اور میں نے صحیح معینوں میں پہلی دفعہ شہناز کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا جب میں کمرے میں داخل ہوا تو شہناز گنگر ڈالے بٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی میں نے شہناز کو شادی کا تحفہ دیا اور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا وہ کسی حسین مورد جیسی تھی اس کا مومی سا جسم میرے جذبات کو بے کابو کر گیا تھا میں نے اچانک ہی شہناز کے رکھ ساروں کو چوم لیا تھا وہ جو خاموش سے کھبرائی ہوئی بیٹھی تھی میری اس حرکت پر مزید خود میں سمٹ گئی تھی مجھے اس کا شرمانہ بھی اچھا لگا تھا میں نے اسے اپنی باہوں میں بھن لیا اور اپنی محبت اس پر لٹانے لگا اس کا نازک سا وجود میرے جذبات کے دفان کے آگے لمحوں میں ہی دھیر ہو گیا میں اسے اپنی مضبوط قریفت میں جگڑ کر اپنی شیطتیں اس پر لٹاتا رہا شہناز نے خود کو پوری طرح میرے حوالے کر دیا تھا شادی کی یہ رات میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی شہناز کے روپ میں مجھے ایک بہترین جیون ساتھی مل گئی تھی شہناز نے بھی میرے جذبوں کی پزیرائی کی تھی اور ہم ایک ازدواجی تعلق قائم کر چکے تھے اگلے دن شہناز اپنے گھر چلی گئی تھی اور میں سارا دن بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا میرے بڑے بھائی نے میری حالت دیکھی تو میرا مزاق اڑھانے لگے کہ ابھی صحیح زن مرید ہو گیا ہے ان کی بات پر میں شرمندہ ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ اچھی بات ہے بی بی کے بہت حقوق ہوتے ہیں تو میں اپنی بی بی کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے رات جب شہناز روٹی تو میں اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا اور اپنی بیتابی کا اظہار کرنے لگا میری بات سن کر وہ مذکورہ اٹھی اور میں نے فوراں ہی اسے اپنی باہوں میں سمیت لیا میری اور شہناز کی شادی کو چار دن ہی گزرے تھے کہ شہناز نے سارے گھر کے ذمہ داری اٹھا لی واقعی میں ہی وہ گھریلوں کامکاج میں بہت تاک تھی اما تو شہناز کے کامکاج اور اس کی ذمہ داری سے اتنے متاثر ہوئی تھی کہ انہوں نے سارے گھر کے ذمہ داری بہخوشی شہناز کے سپرد کر دی تھی اور خود اپنے کمرے میں محدود ہو گئی تھی بھائی تو شہناز کے سامنے بھی آنے سے کتراتے تھے وہ شہناز سے پردہ کرنے کی کوشش کرتے اور اپنی نظریں چھکائی رکھتے وہ اپنے سارے کام بھی خود ہی کیا کرتے تھے شہناز کو اپنا کوئی کام کبھی نہ کہہ دے شہناز بھی گھر کے ماحول سے پوری طرح مانوس ہو گئی تھی اور اب جا کر اما کو بھی ذہنی طور پر آرام اور سکون حاصل ہوا تھا شہناز گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پورا وقت دیتی وہ مجھے ہر رات اس قدر محبت دیتی کہ میں اس کا دیوانہ ہو جاتا ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا اور شہناز کا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا ہماری شادی کو ایک ہفتہ ہونے والا تھا کہ جب ایک رات اچانک ہی شہناز نے اپنا تکھیہ اٹھا رہیا اور کہنے لگی کہ آج رات وہ الگ کمرے میں سوئے گی میں حیران تھا کہ شہناز کو اچانک ہی کیا ہو گیا ہے میں نے اسے پوچھا بھی کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو تو شہناز کہنے لگی کہ نہیں اب سے وہ ہر اتوار کی رات کو الگ کمرے میں سویا کرے گی شہناز کی بات سن کر میں نے اسے پوچھا کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے میرے لئے تو شہناز کے بغیر ایک پل بھی گزارنا ممکن نہ تھا اور وہ پوری رات کی بات کر رہی تھی میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر شہناز کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں دراصل میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا شہر بہت محبت کرنے والا ہوگا تو میں ہر اتوار کی رات اپنے شہر سے الہدہ رہوں گی اور اسی لئے اب میں اپنی منت کو پورا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری منت قبول ہو گئی ہے میں ہمیشہ سے ہی منتوں مرادوں پر یقین لگتا تھا اسی لئے میں نے اسے کہا کہ اگر یہ تمہاری منت ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن تمہاری غیر موجود کی میرے لئے سوہانے روح ہے میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ اس کے لئے بھی میری جدائی برداش کرنا کوئی آسان بات نہیں لیکن ہم دونوں ایک ہی گھر میں ہیں اور وہ بس ایک رات ہی الگ گزارے گی شہناز دکھیہ لے کر کمرے سے نکل گئی میں بیٹ پر کروٹے بدلتا رہ گیا شہناز کی غیر موجود کی میں مجھے ایک پل کے لئے بھی نین نہ لگی لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا یہ بس ایک رات کی ہی بات ہے شہناز نے سارے ہفتے مجھے بہت پیار کیا تھا میں ایک رات تو اس کے بغیر اکیلے گزار سکتا تھا اگلی صبح جب شہناز کمرے میں آئی تو مجھے اس کا چہرہ کچھ اترا ہوا سا لگا میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگی کہ اسے اکیلے کمرے میں نین نہیں آئی میں نے پیار سے اسے گلے لگایا اور کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو وہ مجھے چھوڑ کر نہ جایا کرے میری بات سنکر شہناز کہنے لگی کہ اسے ہر حال میں اپنی منت پوری کرنی ہے اور کچھ ہی وقت میں اسے میرے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے گی میں نے شہناز کو تنگ کرنے کے لیے کہا کہ تم بہت ظالم ہو خود پر بھی ظلم کرتی ہو اور مجھ پر بھی ظلم ڈھاتی ہو تم کوئی اور بھی تو منت مانگ سکتی تھی لیکن تم نے تو مجھے دھر پانے کے لیے ایسی منت مانی ہے شہناز نے خفقی سے مجھے دیکھا اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی میں امہ کے پاس جا کر بیٹھا تو وہ شہناز کی بہت زیادہ تعریف کرنے لگی اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میری ماں کو روایتی ساسوں کی طرح شہناز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اب گھر کا نظام بہت اچھی طرح سمل کیا تھا اور سبھی اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے شہناز نے امہ کی بھی اتنی اچھی دیکھ پال کی تھی کہ امہ کی صحت بھی بہتر ہو رہی تھی کسی نے سچی کہا ہے کہ اچھی بیوی گھر کو جنت بنا دیتی ہے اور واقعہ ہی شہناز نے میرا گھر جنت بنا دیا تھا بس وہ ہر اتوار کی رات مجھے دڑپتا ہوا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چری جاتی اور یہی بات مجھے اچھی نہیں لگنے لگی تھی میں اکیلا پیسر پر لٹا شہناز کی غیر موجودگی کو محسوس کرتا مجھے شہناز کی باہوں میں سونے کی عادت ہو چکی تھی جب تک مجھے نیند نہ لگ جاتی شہناز میرے بالوں میں اپنی انگلیوں کو پھیرتی رہتی اور اب مجھے اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی تھی شہناز نے مجھے اپنا عادی بنا دیا تھا ایسے ہی ایک رات جب شہناز دوسرے کمرے میں چلی گئی تو مجھے اکیلے میں نیند ہی نہ لگی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب شہناز کو خود سے الگ نہیں رہنے دوں گا اور اس دوری کو مٹا دوں گا اور یہی سوچ کر جب میں شہناز کے کمرے میں پہنچا تو وہ مجھے مہانہ ملی البتہ اسے دھونتے ہوئے مجھے اسٹور روم میں سے چیخوں کی آوازیں آئیں تو میں فوراں ہی اسٹور روم میں گھوس گیا میری بیوی شہناز میرے بھائی کے ساتھ سٹور روم میں موجود تھی اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی جبکہ میرا بھائی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے اسے چھپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرے بھائی نے مجھے کہا یہ تیری بیوی یہاں اپنے یار کے ساتھ چھپ کر ملاقات کر رہی تھی اور جب میں اندر آیا تو یہ چیخ نے چلانے لگی اس کا عاشق تو بھاگ نکلا جب میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ساری سچائی بتاؤں گا تو یہ الٹا مجھ پر یہ الزام لگانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تمہیں کہے گی کہ میں اس کی عزت پر حملہ کرنے والا تھا اپنے بھائی کی بات سن کر دو میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا میں نے آگے بھڑھ کر شہناز کے موں پر ایک زوردار تھپر رسید کیا شہناز جو بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی تھپر کھا کر سکتے میں آگئی تھی وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ایک بار میری بات تو سننی چھیے لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ شہناز کس ہلیے میں آتی رات کو سٹور روم میں کھڑی تھی شہناز کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں اپنے کسی عاشق سے ملاقات کرنے نہیں آئی تھی بلکہ میرے بھائی نے اسے بھلایا تھا میں اپنے نیک اور پاک باز بھائی کے خلاف اس کے موں سے زہر بھرے الفاظ سن کر ششتر رہ گیا تھا میں نے شہناز کو بالوں سے پکڑا اور غصیرتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا میں جس عورت کو اپنی عزت سمجھتا تھا اور جس سے اس قدر محبت کرنے لگا تھا اس نے میری ہی پیٹ میں خنجر قوم دیا تھا آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ سارا ہفتہ مجھے خوش کرنے کے بعد اتبار کو دوسرے کمرے میں جا کر کیوں سوتی ہے میں جان کیا تھا کہ وہ اس کی کوئی منت نہیں بلکہ اپنے عاشق سے ملاقات کا وقت ہے اگر آج میرا بھائی اسے نہ دیکھتا تو شاید مجھے اس کی اس حرکت کا زندگی پر علم نہ ہوتا میں نے شہناس کو کہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان باندے اور اپنے گھر چلی جائے میرے گھر میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں شہناس میرے پیروں میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ میں ایک دفعہ اس کی بات سننوں ویسے تو شہناس کی کسی بات پر اب مجھے اتبار نہیں آنے والا تھا لیکن میں اسے ایک موقع دینا چاہتا تھا میں نے شہناس سے بہت زیادہ محبت کی تھی میں نے اسے کہا یہ تمہارے پاس ایک آخری موقع ہے تم جو بھی کہنا چاہتی ہو ایک بار میں ہی کہہ دو شہناس کہنے لگی کہ وہ شادی سے پہلے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی لیکن ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ جس پر شہناس کو شرمندہ ہونا پڑے وہ لڑکا بھی شہناس کو پسند کرتا تھا لیکن اس کے گھر والے رشتہ بھیجنے کے لئے راضی نہ ہوئے شہناس کے پاس اس لڑکے کے دیوے کچھ تحائف موجود تھے اور وہ لڑکا دبئی جا رہا تھا تو شہناس نے سوچا کہ وہ اس کے تحائف اسے واپس کر دے کیونکہ شہناس میری بیوی بن چکی تھی اور وہ مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی ایک دن جب وہ اپنی امہ سے ملنے کے لئے اپنے گھر گئی تو اس نے تمام تحائف سمیٹے اور اس لڑکے کو آخری بار ملنے کے لئے ایک ہوتل میں بلایا تاکہ وہ اسے اس کے تحائف واپس کر کے اپنے خوشکوار ازتواجی زندگی سے آگاہ کر دے اور وہ لڑکا بھی شہناس کو بھول کر اپنی زندگی میں آگے بھڑ جائے لیکن وہ آخری ملاقات شہناس کی زندگی کے لئے پپال بن گئی جب شہناس اس لڑکے سے ملنے کے لئے گئی تو وہاں پر اسے میرے بھائی نے دیکھ لیا اور چھپکے سے اس کی ویڈیوز بنانی جس میں وہ لڑکا شہناس کا ہاتھ پکڑ کر اسے الویدائی کلمات کہہ رہا تھا شہناس کو لگا تھا کہ ماضی کا یہ قصہ اب دفن ہو جائے گا اور وہ میرے ساتھ خوشی خوشی ایک بہتر زندگی گزارے گی لیکن میرے بھائی نے اس کی ویڈیو بنائی اور اسے بلیک میل کرنے لگا کہ وہ ہفتے میں ایک رات میرے بھائی کے ساتھ گزارے گی وہ میرے بھائی کی دھمکیوں سے خوف زیادہ ہو گئی تھی اور وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اسے لیے اس نے یہ قدم اٹھا لیا اور وہ ہر اتوار کی رات میرے بھائی کے ساتھ دور روم میں گزارنے لگی لیکن یہ سب وہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہی تھی اسے لیے میرے بھائی کی غلط حرکتوں پر وہ چیخنے جلانے لگتی شہناس میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اس گناہ بری زندگی سے نکلنا چاہتی تھی لیکن وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اسی لیے اس نے کبھی سچ بولنے کی حمد نہ کی میں غیر یقینی کے عالم میں شہناس کو دیکھ رہا تھا میں اس کی ہر بات پر یقین کر سکتا تھا لیکن اس بات پر کبھی بھی بروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ میرا بھائی اسے جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے سٹور روم میں بلا سکتا ہے میرا بھائی بہت ہی نیک اور شریف تھا اس نے تو کبھی نظر اٹھا کر بھی کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا تھا اور شہناس سے بھی رشتے کے لیے بھائی نے خود ہی انکار کیا تھا تو پھر وہ شہناس کو اپنے پاس کیوں بلا تھا میں پوری طرح بھمر میں بھس چکا تھا شہناس کے آنسو اس کی سچائی کی قواہی دے رہے تھے اور میں اپنے بھائی کے کردار کی قواہی دے سکتا تھا میں سر پکڑ کر بیستر پر بیٹھ کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا میں شہناس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں ایک ایسی عورت کو بھی اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا جو میرے بھائی کے کردار پر انگلی اٹھا رہی ہو میں نے شہناس سے کہا کہ فی الحال وہ اس وقت اپنے گھر چلی جائے اور کچھ دن وہیں گزارے میں تھنڈے دماغ سے اس معاملے پر غور کروں گا اور پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گا بھجر کی آسانوں کے وقت میں نے خود شہناس کو اس کے گھر چھوڑایا تھا میری کاری سے اترتے وقت شہناس نے ایک ہی بات کی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور اس نے جو بھی کیا وہ مجبوری میں کیا میرا دل شہناس کی بات پر یقین کرنا چاہتا تھا لیکن میں اپنے بھائی کو بھی اچھے سے جانتا تھا شہناس کو چھوڑ کر آنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کے کمرے میں گیا تو وہ نماز کی ادائی کی کر رہے تھے میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا میرے پاس تو اپنے بھائی سے پوچھنے کے لیے کوئی سوال بھی نہیں تھا میرے بھائی نے صاف صاف لفظوں میں مجھے یہی بتایا کہ وہ رات پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے تھے اور جب انہیں سرو روم سے کچھ آوازیں آئیں تو انہوں نے جا کر دیکھا وہاں شہناس ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی اور وہ دونوں بہت ہی غیر حالت میں تھے امہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں فی الحال امہ کو اس معاملے سے دور رکھنا چاہتا تھا میں نے امہ سے کہہ دیا تھا کہ شہناس کچھ دن کے لیے اپنے گھر رہنے گئی ہے دن بہت آہستہ آہستہ گزر رہی تھے میں پوری طرح علچ گیا تھا دفتر میں بھی کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شہناس کو طلاق دے دینی چاہیے کیونکہ شہناس جیسی عورتیں بھر پسانے والی نہیں ہوتی میں اپنا اور شہناس کا رشتہ ختم کرنے کے لیے بلکل راضی نہیں تھا میں ہمارے رشتے کو کچھ وقت دینا چاہتا تھا شہناس روز ہی مجھے کئی دفعہ فون کرتی لیکن میں اس کا فون نہ اٹھا تھا امہ بار بار شہناس کے حوالے سے سوال کر رہی تھی کہ شہناس کب واپس آئے کی تارتہ نظام ایک دفعہ پھر درہم برہم ہو چکا تھا اور امہ کو بھی شہناس کی عادت ہو چکی تھی شہناس اس قدر امہ کا خیال لگ دی کہ امہ اسے سگی بیٹھیوں کی طرح محبت کرنے لگی تھی ایک شام میں دفتر سے گھر لوٹا تو کچھ ہی دیر بعد ہمیں اطلاع ملی کہ میرے بھائی کا ایکسیرنٹ ہو گیا ہے اس شام میں شہناس کو طلاق دینے کے لیے اس کے گھر جانے والا تھا لیکن بھائی کے ایکسیرنٹ کا سنتے ہی میں ہسپتال کے لیے دور پڑا بھائی کی حالت بہت نازک تھی اور ان کے جسم کی ہٹیاں ٹوٹ گئی تھی کئی گھنٹوں کی آپریشن کے بعد بھائی کی زندگی بچ گئی تھی لیکن ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا کہ اب وہ زندگی پر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے ان کی ریر کی ہٹی پوری طرح متاثر ہو گئی تھی بھائی کا ایک پاؤں بھی حصے میں بلکل ختم ہو گیا تھا اپنے بھائی کی ایسی حالت دے کر میں شہناز کو پوری طرح بھول گیا تھا اور بھائی کی خدمت میں لگیا امہ بھی بھائی کو لے کر بہت پریشان تھی امہ کی حالت بہت زیادہ پکڑ گئی تھی میں اکیلا ان دونوں کو بہت مشکل سے سمالا تھا نہ جانے کس کی گندی نظر ہمارے گھر کی خوشیوں کو کھا گئی تھی جب بھائی کو پندرہ دن بعد صحیح معینوں میں ہوش آیا تو وہ بات کرنے کے قابل ہوئے تو جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا وہ سن کر میری جان نکل گئی بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شہناز کی کوئی غلطی نہیں تھی اس نے حرف با حرف سچ کہا تھا وہ واقعی اس لڑکے سے آخری ملاقات کرنے گئی تھی لیکن بھائی نے جان پوچھ کر کچھ ایسے لمحوں کی ویڈیوز بنائیں کہ جنے وہ اس کے خلاف استعمال کر سکتے تھے شہناز بہت شریف اور نیک لڑکی تھی جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ بھائی کے پاس اس کی ویڈیو ہے جس کے ذریعے وہ اس کا مجھ سے رشتہ بھی ختم کروا سکتے ہیں تو اس نے بھائی سے منت کی کہ وہ ایسا نہ کریں اس نے بھائی کو بتایا کہ وہ گناہکار نہیں ہے بھائی اچھے سے جانتے تھے کہ وہ اب میرے بغیر نہیں رہ سکتی اس لیے بھائی نے اس بات کا پوری طرح فائدہ اٹھایا اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ ہر ہفتے کی ایک رات بھائی کے ساتھ گزارے گی پہلے پہل تو شہناز نے انکار کر دیا لیکن جب بھائی نے اسے ویڈیو کو لے کر بلیک میل کیا تو وہ مجبور ہو گئی بھائی کہنے لگے کہ ہر ہفتے وہ اس کے ساتھ سبردستی تعلق قائم کرتے اور شہناز اسی طرح چیختی چلاتی رہتی وہ اس تعلق کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھی وہ ہر قسط بھی مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی اس رات بھی شہناز خود کو بچانے کے لیے شور کر رہی تھی اور التجا کر رہی تھی کہ میں اسے بخش دوں بھائی روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو برباد کیا ہے اس لیے خدا نے انہیں ایسی سزا دی ہے کہ وہ اپنی حاجت بھی خود پوری کرنے کے قابل نہیں رہے مجھے بھائی کی بات سن کر سکتا ہو گیا تھا میرا وہ بھائی جسے میں بہت ہی نیک اور شریف سمجھتا تھا وہ اتنا کیسے گر سکتا تھا کہ میری ہی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا بھائی کہنے لگے کہ جب شہناز شادی ہو کر کھار آئی تو بھائی کی نظر خود بخود اس کے وجود سے ہر نہ پاتی شہناز کی خوبصورتی نے انہیں بے کابو کر دیا تھا لیکن وہ پھر بھی نظریں چھکائے رکھتے تھے اور جب انہیں موقع ملا کہ وہ شہناز کو استعمال کر سکیں تو انہوں نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا وہ بھول گئی تھے کہ ایک ساتھ ایسی بھی ہے جو ان کی اس سیادی کو دیکھ رہی ہے میں اسپطال سے نکل کر شہناز کے گھر کی طرف پڑھا تھا مجھے شہناز کو اپنے زندگی میں واپس لانا تھا اور اس سے معافی مانگنی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شہناز کے قدموں میں گر کر اس سے اپنے بھائی کے لیے بھی معافی مانگ لوں گا کیونکہ میرے بھائی کو خدا نے اتنی بڑی سزا دی دی تھی کہ ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے تھے اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر میں بھی اسے معاف کر چکا تھا مجھے یقین تھا کہ شہناز مجھ سے اتنی محبت ضرور کرتی ہے کہ وہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر کے ہمیں دوبارہ سے اپنا لے گی خدا کی لاتھی بھی آواز ہوتی ہے اور جب یہ انسان پر پڑتی ہے تو انسان برداشت بھی نہیں کر پاتا اسی لیے کسی معصوم کی آہ لینے سے بچنا چاہیے کہیں خدا کی لاتھی آپ کو برباد نہ کر دے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے